موسیقی 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 آپ کی بالخصوص جوانوں کی محمدتوں کا بے بنا شکریہ جس طرح آپ کی مجلس کو سنا آج کی اس مجلس میں جہاں سے کل میں نے اپنی بات ختم کی میں مزارش کروں گا آپ تھوڑا آگیا جائیں اس طرف آجائیں تو پھر بات کے آنے باتوں کو تھوڑا بات آگیا جائیں تو آگیا جائیں بلکل سے بلکل تو پھر یہ بات میں جائیں کہ ان کے لئے مستا ہے ایک بات میں جائیں کہ روٹ پڑے ہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں جوانوں کی کافی طاقات انہامیں پرورتگاہ کے عروفات سے مختبون ہو رہی ہے کل جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں میں نے آپ بتایا تھا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام آفل ہے وہ کمال کی بات یہ ہے کہ اقل کاسٹ پہ کلر پہ گریٹ پہ کلچر پہ سب پہ حابی ہو جاتا ہے وہ میں نے ایک عام زبان میں آپ سے کہاتا ہے کہ اگر کالا آپ دل ہو تو وہ گوروں پہ حکومت کرتا ہے بھائیسی طرح یہ سماعت آپ کی چاہیے پوری توجہ چاہتا اب دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ میں نے آپ کو سمجھائے ایک وہ جو اکل کے پیچھے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک وہ جو اکل کے پیچھے چلتے ہیں پر رسول اور اہلِ بیتِ رسول کے لئے کیا تو میں نے کل بتایا کہ یہ مٹی کے بندے نہیں ہیں یہ نور کے بندے ہیں مٹی کے بندے اکل کے پیچھے چلتے ہیں نور سے بنے ہوئے حکمِ الٰہی کی پیچھے چلتے ہیں آیتِ قرآن کے ساتھ چلتے ہیں وہیِ الٰہی الہامِ مولا سے چلتے ہیں وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے ان کی گفتگو خدا کے لئے ان کی خاموشی خدا کے لئے ان کا چلنا خدا کے لئے ان کا اٹھنا خدا کے لئے ان کا بیٹھنا خدا کے لئے ان کا ہر عمل خدا کے لئے بھائی اسی طرح پوری توجہ چاہو اچھا تو پھر یہ کون لوگ ہیں صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو وہی سے چلتے ہیں ماذا چاہتا ہوں یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ کی وہی چاہتی ہے اچھا صاحب پھر یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ کی وہی چاہتی ہے تو پھر پتہ کیسے چلے کہ کون کہاں ہے کس کا کیا مقام ہے تو حضور پہلا جو اللہ کا اللہ کی طرف سے ہمیں جو پہلی نعمت ملی سب سے بڑی اس کا نام تھا عقل اور اس سے بڑی جو نعمت ملی اس سے اگلا قدم وہ ہے قرآن یہاں تک پہنچے دیں قرآن کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا نام ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اس نعمت پروردگار کا نام ہے ان کا نام ہے محمد عربی صلو اللہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیم اللہ کھڑے ہو جائیں گے یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے مگر یہ ذات خدا نے بنائی ہے جو آئے تو خاتم نبی ہی کھڑا اللہ 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 ہوں اور میرا نبی آجائے اور خاتم نبی جس کے سامنے کھڑا ہو وہ خود ان کی بیٹی فاتحہ پانس ہاں نہیں میں آپ کو شاید نزدیک لیے لگا جو عربی دان ہیں جو عربی سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے دیکھیں اگر صرف کھڑا ہونا کہا جاتا ہے عربی میں تو قام الہا کہا جاتا ہے لیکن قام الہا کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ احترام اس قدر ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور دو ختم آگے چل کے استعمال کرتے ہیں اللہ 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 اچھا کمال کی بات یہ ہے یہ کمال کی بات اس سے غور کیجئے گا یہ جو احترام ہو رہا ہے یہ جو احترام ہو رہا ہے یہ صرف حسین کی ماں کا نہیں ہو رہا علی کی بیوی کا نہیں ہو رہا ابو طالب کی بہو کا نہیں ہو رہا یہ احترام صرف محمد کی بیٹی کا ہو رہا ہے کاش میں آپ کو سمجھا موضوع پڑے محمد سمجھا سمجھا ہو رہا ہے دیکھیں کبھی 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 جب آپ عمل دیکھیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ یہ عمل بار بار تقرار کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ تقرار کے ساتھ عمل ہونا یہ تاقید ہونا یہ کہنا فاطمہ میرے امپارے جگر ہے جس نے مجھے جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا یہ ہر کون دیکھیں آپ میں عمومی طور پر کہتا ہوں کہ جب بچوں کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے تو صرف A for Apple بتایا نہیں جاتا بلکہ Apple دکھایا نہیں جاتا ٹھیک ہے نا B for Bad جو ہے صرف سکھایا نہیں جاتا Bad کی تصویر بھی لگی ہو ٹھیک ہے اچھے یہ صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں چلے جائیے کسی لفظ کو اگر سمجھایا جائے گا تو اس کی تصمیر بھی دکھائی جائے گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں کوئی بہکا دے شیر سے شیر اگر پڑھایا جاتا ہے تو شیر دکھایا بھی جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گیدر دکھا کہ شیر ایسا ہوتا ہے آپ نہیں سمجھے گے تو کوئی نہیں سمجھے گا ایسا نہ ہو کہ کوئی بہکا دے کہ صاحب گیدر کو دکھا کہ یہ شیر ہے اس کے بھی چار پاؤں ہیں پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی وہیں پیدا ہوا وہ بھی وہ آیا وہ عربی تھا یہ بھی عربی سمجھ رہے ہیں نا بیان کرنے والے بیان کرنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں سب کے تو حضور سمجھ میں آرہی یہ صرف سکھایا نہیں جاتا کشیر سے شیر بلکہ دکھایا جاتا ہے قوم کے کسی پرد کو کوئی دھوکہ نہ دے وہ میں 21 میں کانپور میں جملہ کہا کہ یہ تو ہمارے جتنے برادرہ نے اسلام ہے ان کو سمجھنے کے لئے کافی ہے دیکھیں ہم دریا سے کھاتے ہیں مچھلی کھاتے مچھلی کی علامت ہے ماف کیجئے گا مچھلی کے نام پہ ہم دریائی جانور نہیں کھاتے گوش کی لالچ میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں گھولتے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی دریائی جانور کا جسم مچھلی سے بڑھاؤ اور ہو سکتا ہے کسی کو بھوک بھی بہت لگی ہو مگر شریعت سے اگر پوچھے گا تو شریعت نشانی بتائے گی مچھلی ہے اور مچھلی کی نشانی یہ ہے یہ پایا جائے یہ پایا جائے یہ پایا جائے تو مچھلی ہے اور مچھلی ہے تو کھا کھا سکتے ہو دریائی جانور ہے تو نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے نا تو اتنے بڑے دریائی میں تیرہ سو قسم کے جانور پائے جاتے ہیں مگر حرام حلال کی جگہ نہیں لے سکتا حرام چاہے بھی کہ حلال کی جگہ بیٹ جائے تو نہیں لے سکتا اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤ یہ جو دریائی ہے اس میں سی فوڈ کی ایک چین بنی ہوئی ہے فلا فلا کو کھاتا ہے اور ان سب کا منجل کے ایک ہی کام ہے دریائی کو ساف کرنا یہ سفائی والے لوگ ہیں ان کا کام ہے ساف کرنا دریائی کو ساف کرتے ہیں اب لوگوں نے ان کو کٹ کٹ کھانا شروع کر دیا نکال شروع کر دیا تو سفائی کا کام کم ہو گیا دریائی میں سفائی کا کام کم ہو گیا تو پولیشن پھیل گیا دریائی میں پولیشن پھیلا تو سنامی آگئی ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے جب حرام حلال کی جگہ لے تو دریائی بھی برباد ہو جاتا سمجھتے چلے جائیے اور بات واضح ہوتی چلی جائے گی تو سب سے بڑی نعمت حضور کیا ہے سب سے بڑی نعمت ہے عقل اور جب عقل آپ کے پاس ہے تو عقل آپ کو جس جگہ لے کے پہنچاتی ہے جس جگہ سنیے قرآن جس جگہ آپ کو پہنچاتا ہے اس سینے کا نام ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور میرا رسول اور میرے رسول تک اگر سارے مسلمان پہنچ جائیں تو دو ہی چیز ہے ایک میدان ہے اور ایک گھر ہے اب سمجھ لو یہ دو جملے ہیں اگر سمجھ لوگ تو میں سمجھوں گا پوری مجلی اس تم نے سمجھ لی میرے ایک میدان ہے اور ایک گھر ہے میدان علی کا ہے گھر فاطمہ کا ہے بڑے آسانی سے میں نے مجلی دو چیز ہیں ایک میدان ہے اور ایک گھر ہے اور میدان سے یاد آیا دنیا میں دو ہی بھیڑ دو ہی بھیڑ دنیا میں اکھٹا ہوئی ایک باگ کی بھیڑ ہے اور ایک بیٹے کی بھیڑ ہے باگ کی بھیڑ غدیر میں اکھٹا ہوئی اور بیٹے کی بھیڑ ہر سال اربین میں سمجھ رہے ہیں بات کو احساس ہو رہا ہے میں کہا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں باگ کی بھیڑ اگر چودہ سو برس پہلے گوگل کا کیمرہ ہوتا ٹھیک ہے نا اور اینکرز بیٹھے ہوتے سٹوڈیو میں اور کوئی نیوز آ رہی ہوتی اور کہا جاتا کہ صاحب رسول علی کو اپنا ولی اہد اپنا نائب اپنا وزیر اپنی طرف سے منکنتوں کا اعلان کر رہے ہیں خدا نے حکم دیا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ اینکر کیا بولتا وہ یہی بولتا کہ وشو کی سب سے بڑی بھیڑ عرب کی دھرتی پر اکھٹا ہوئی ہے وشو کی سب سے بڑی بھیڑ اب آپ کہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے وشو کی بھیڑ سب سے بڑی کیسے ہو گئی بھائی حساب تو کر لو ہندوستان کی آبادی ابھی کتنا 130 کروڑ ابھی 130 کروڑ جب ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی تو کتنی تھی 45 سے 70 کروڑ ہوں گی اس سے 500 سال پہلے چلے جاؤ کتنی ہوں گی اس سے 700 800 900 100 11 1200 1200 1300 14 سال چلے جاؤ کتنی آبادی ہوگی جب بھارت جیسے اتنے بڑے ملک میں اتنی کم آبادی ہوگی تو عرب تو ہے ہی چھوٹا سال اس چھوٹے سے عرب میں سوال لاک کا مجمع بھئی تبھی تو تے ہو گیا کہ جب کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے تو بھیڑ بڑی ملائی جاتی ہے آئے 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 کاش میں اپنا مجمع کو سمجھا سکتا بھیڑ زندہ دلیل میں آپ کو دے دوں نا زندہ دلیل دے دوں جب بھیڑ بڑی جمع ہو تو اس کا مطلب کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے وہاں بھی بھیڑ بڑی تھی وہاں بھی بھیڑ بڑی تھی ایک شروعات ہو رہی تھی نبی اعلان کرنے والے تھے کسی بڑے کو لانے والے تھے وہ میرے رسول سے چھوٹا تھا مگر ساری دنیا میں سب سے بڑا تھا ٹھیک ہے نا لانے والے تھے اب چلیے میں آپ کو تاریخ پڑھ سناتا ہوں یہ کوئی اسلامی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں جنرلزم کی تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ گوگل کا کیمرہ جب سے بنایا اگر وہ کوئی تصویر قید نہیں کر پایا تو وہ صرف کربلا اور نجف کے درمیان کی تصویر ہے جیسے کیمرے کے چادر سر چھپاتی ہے تو پاؤں کھل جاتا ہے اور پاؤں چھپاتی ہے تو سر کھل جاتا ہے ٹھیک ہے چلو وہاں جاؤ دیکھو کوئی کہتا ہے ڈیڑھ کروڑ کوئی کہتا ہے ڈھائی کروڑ کوئی کہتا ہے ساڑھے تین کروڑ کوئی کہتا ہے ساڑھے چار کروڑ یہ اتنی آبادی آرہی ہے پوری دنیا سے سمٹ کیا رہے کرونا ہے پھر بھی آرہ بیماری ہیں پھر بھی آرہے مشکلات ہیں پھر بھی آرہے روکا گیا پھر بھی آرہ بند ہیں پھر بھی آرہ پریشانی ہیں پھر بھی آرہ انہیں کوئی روک نہیں رہا ان کا آنا بتا رہا ہے کہ کوئی آرہا ہے ضرور پڑھے محمد اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤ خدا کے قسم سب سے بڑی نعمت ہے عقل عقل آپ کے پاس ہوگی تو آپ قرآن کے پاس مہنچ جائیں گے وہ خدا کے قسم جو لوگ قرآن سے وابستہ ہو جائیں انہیں پھر کسی چیز میں لطف نہیں آتا وہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں آیات میں معانی میں مطالع میں سوچو تو سکی جب درود بھیج کے تمہیں اتنا لطف آتا ہے جمع نعر حیدری لگا کہ تمہیں اتنا لطف آتا ہے تو آیتیں پڑھو گے تو تمہیں کتنا لطف آئے گا ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ کیسے بات کرتا ہے اور اگر قرآن کے پری پہنچ جاؤگے تو قرآن تمہیں کس دروازے پہ لائے گا رسول کے دروازے پہ لائے گا اور جب رسول کے دروازے پہنچو گے تو دو چیز دکھائی صرف یہ بھی کہا من کنت مولا افاز آلی مولا کہا بھی اور علی کو دکھایا بھی کہا بھی اور دکھایا بھی میں نے کیا کہا بچوں قوم سکول میں یا مدرسے میں شیر اور بلند کر کے دکھایا یہ میدان تھا مگر ایک منزل اور ہے جہاں ہر نماز صبح کے بعد میرا رسول جاتا اور مسلسل اس دروازے پر جا کے سلام کرتا یہ دروازہ کس کا تھا یہ دروازہ فاطمہ کا دروازہ تھا سنیں کسی کی اوقات نہیں ہے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ حسین کی مادر گرانی کی فضائل بیان کر سکے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کسی میں اتنی حیثیت نہیں ہے وہ اتنا ذہن بھی نہیں ہے وہ بی بھی ہے جو سامنے آئے تو خود اس کا بابا گڑا ہو جاتا ہے اللہ پر نام کیا ہے فاطمہ زہرہ اچھا آپ کو پتا ہے نا زہرہ روشنی کو کہتے ہیں زہیاد کو کہتے ہیں وہ کمال کی بات ہے آپ کو پتا ہے اس روشنی کو اگر ہم عرف عام میں کہیں تو نور کہیں گے ٹھیک آپ کو یہ معلوم ہے کہ نور کی ایک خاصیت ہے اس کا مبدہ پتا نہیں چلتا یعنی انجالہ تو دیکھتا ہے کہاں سے انجالہ ہے یہ پتا نہیں چلتا یعنی پورا علاقہ پورا علاقہ نورانی ہوگا نور ہی نور ہوگا پر نور کہاں سے آرہا ہے یہ پتا نہیں چلے گا تو اب میں نور کی طرف جاؤں گا تو مجلس بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے میں ٹھہر رہا ہوں نور سمجھ لو نور ٹھیک ہے اب اس کی زد سمجھو میں علماء سے سوال کہا کہ نور کی زد کیا کیا ہے انہوں نے کہا چار خاص زدیں ہیں نور کی جنرل ہم جب نور کی بات کرتے ہیں تو تصور کرتے کہ انجال ہے تو اس کا مقابل جو ہوگا اندھیرہ ہوگا مگر نہیں وہ زدوں میں سے ایک زد ہے زدوں میں سے ایک زد ہے پھر میں نے مقابلے جو کھڑا ہو وہ مردہ ہوتا ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں نور کے مقابلے جو کھڑا ہو وہ مردہ ہوتا ہے تو اب نور محمد ہے محمد کے جو مقابلے کھڑا ہے وہ مردہ ہے نور علی ہے اب علی کے مقابلے جو کھڑا ہے مردہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے فاطمہ نور ہے نور کے مقابلے جو کھڑا ہے مردہ ہے حسین نور ہے نور کے مقابلے جو کھڑا ہے مردہ ہے حسین نور ہے حسین کے مقابلے جو کھڑا ہے وہ مردہ ہے اسی لئے جب نعرے لگاتے ہو تو کیا کہتے ہو حسین زندہ آباد اور یزیدیت مردہ آباد یہ یزیدیت مردہ آباد کہا اس لئے جاتا ہے کہ جو بھی نور کے مقابلے میں کھڑا ہو اب چاہے یزید کھڑا ہو یزید کا باپ کھڑا ہو یزید کا دادہ کھڑا ہو سمجھ سمجھ میں آرہا ہے پھر میں نے علماء سے پوچھا کہ اچھا پھر نور کے سامنے جو دوسرا آئے اسے کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا شقی القلب وہ انسان جس کا دل سخت ہو جائے دل سخت ہو جائے اچھا سمجھ میں آرہا ہے اس کا مطلب نور میں رحم ہے اور نور کے زد میں جو آئے وہ دل سے سخت ہے مطلب جو دل سے سخت ہوگا وہ پانی بند کرے گا اور جس کے دل میں رحم ہوگا وہ اپنے دشمن کی پوچھ کے گھوڑوں کو پانی بند کرے گا محسوس کر رہے ہو محسوس کر رہے ہو تو پہلا مردہ ہوگا دوسرا ظالم ہوگا تیسرا اندھیرہ ہوگا میں نے پوری مجلس پڑھ دی تمہارے دل سے نور کے مقابلے میں جو آئے گا پہلا مردہ ہوگا دوسرا صالح ہوگا تیسرا انہیرہ ہوگا مردوں کے پیچھ رہنے والے کیا جانے کہ جن کی ٹھوکروں میں زندگی رہتی ہے وہ پاورا ہوتے ہیں اللہ کی قسم ہم سے کہتے ہیں کہ جو مر جائے اس سے نہیں مان سکتے بھائی جنہیں موت مار دیتی ہے ان سے نہیں مان سکتے جنہیں موت مار دے ان سے واقع نہیں مان سکتے ہم کوئی اقل کے اندھے تھوڑی ہیں کہ ایسے مرے ہوگوں سے مانگنے چلے جائیں بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں تمہارے سا اللہ کی قسم ہم مرے ہوگوں سے نہیں مانگتے ہم ان سے اور ان کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگتے ہیں جن کے لئے خدا کہہ رہا ہے انہیں مردنک ہو یہ زندہ ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو سب سے بڑی چیز اقل ہے اسے مجھوڑو ہمیشہ دو آدمیوں کی بات ہو کوئی اٹھے رکھ تھوڑا سا سوچتے ہیں اقل کے طرح اوپے تول کے دیکھتے ہیں بات میں دم ہے کہ بات میں دم نہیں ہے پھر قرآن تک پہنچئے قرآن آپ کی روح کو مضبوط کرے گا ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا وہی جو ہم رمزان میں تلاوت کرتے ہیں یا کچھ نیک حضرات ہیں جو اپنا ہر دن یا ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے ایک دو بارہ پڑھ لیتے ہیں قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے قرآن سمجھنا ہے کسی نے آپ کی شہزادی سے سوال کیا اس دنیا سے ہر کو کیا پسند ہے آپ کی شہزادی فرماتی ہیں کہ اس دنیا سے مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں پہلے یہ کہ مجھے میرے بابا کی زیارت نصیب ہوتی ہے دوسرے یہ کہ تلاوت ایک علام باب کا موقع ملتا ہے اور تیسے یہ کہ کسی دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے یہ قول زہرہ ہے سلام علیہ وآلہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم کہاں تک آ دیں رسول تک آ دیں قرآن سے چل کے رسول تک آئے اب جب رسول کے پاس پہنچیں گے تو رسول آپ کو رسول آپ کو عجیز ملوائیں گے رسول آپ کو حسن سے ملوائیں گے رسول آپ کو فاطمہ کی عظمت اور عزت کے بارے میں بتائیں گے رسول آپ کو حسن سے ملوائیں گے رسول کے ساتھ یہ چہارٹن ہیں یہ چہارٹن ہیں میں مجلز میں ایک جملہ پڑھتا ہوں میرے جوانوں کے لئے ہدیع کر رہا ہوں جو سیاہ سیاہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ان پانچ لوگوں کو اگر سمجھنا ہے تو اس مثال سے سمجھو یہ جو سارا کانفلکٹ ہے نا مسلمانوں میں یہ سب اس ایک جملے سے خرق ہو سکتا ہے اگر کوئی واقع دل سے سنے اگر دل سے سنے تو یقیناً سمجھ جائے آرکھ میں سب سے بڑی پولیٹیکل بھیڑ جمع ہوتی ہے پر ہمارے دلی میں راملیلہ میدان میں پولیٹیکل بھیڑ جمع ہوتی ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ راملیلہ میدان میں جو پولیٹیکل بھیڑ ایک لاکھ کمجھمہ جمع ہوتا ہے جب ریلی ختم ہو جاتی ہے اور رہبر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو کیا بھیڑ بھی دھر جاتی ہے نہیں جاتی نا بھیڑ اپنے گھر جاتی ہے رہبر اپنے گھر جاتا ہے ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے جہاز سے جائے میکر اپنے گھر جائے گی بھیڑ میدان سے اپنے گھر جائے گی رہبر اپنے گھر جائے گا رہبر کے ساتھ دو چار پانچ کارے ہوتی ہیں ان میں بیٹھے ہوئے پانچ دس لوگ ہوتے ہیں وہ رہبر کے ساتھ رہبر کے گھر پہنچتے ہیں اور جب وہ لیڈر کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں مہمان خانے میں جگہ جہاں مہمان بیٹھتا ہے وہاں بیٹھایا جاتا ہے آدھا گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ رہبر ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور پھر وہ اٹھ کے گھر کے اندر جانے لگتا ہے تو یہ جو مہمان خانے میں بیٹھے ہیں گھر کے اندر جائیں گے کیا نہیں جائیں گے مجھے پتا ہے خاموش نہیں رہو گے مجھے یقین ہے میں جو بولنے جا رہا ہوں اب مجھے بتاؤ یہ رہبر اپنے بستر پہ جا کے چادر کھیچے اور اوڑ لے اور لیٹ جائے اب بتاؤ کون جا سکتا ہے اس چادر کے اندر وہ بھیڑ جا سکتی ہے کیا جو سوال آپ کی تھی بتاؤ نا وہ جو سوال آپ کی بھیڑ ہے چادر کے اندر جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے یہ پانچ دس بیس جو لوگ مکان کے اندر ہے یہ کیا جا سکتے ہیں آپ کہیں گے مولانا وہ جا سکتے ہوتے تو وہیں بیٹھے کیوں رہ گئے جا سکتے تو چلے جاتے جا سکتے تو چلے جاتے جا سکتے تو چلے جاتے اب اس رہبر نے چادر اوڑی اب کون جائے گا اب وہ جائے گا جو اس کا خون ہو وہ جائے گا جو اس کا گول ہو وہ جائے گا جو اس کا اپنا ہو وہ جائے گا جسے وہ چاہتا ہو سمجھ میں آئی بات چودہ سو برس سے شیعت مسلمانوں کو یہی سمجھا رہی ہے کہ جو باہر کھڑے ہیں انہیں اندر مطلع ہو جو اندر ہے میرے عزیزان یاد رکھئے گا آپ دنیا کے ایک لوٹی قوم ہیں جو قوم جب بولتی ہے تو اسے اپنی بات واپس نہیں لینی پڑتی اللہ جو قسم اگلے ہفتے تک سوچو گے تو یہی سبحان اللہ کہتے رہو گے شیعہ وہ قوم ہے جو بول دے تو اسے اپنی بات واپس نہیں لینی پڑتی ہمارا عالم اگر فتوہ دے دے تو پھر فتوہ واپس نہیں لینی پڑتی ہماری بات ایک بار کہہ دی گئی تو بات واپس نہیں لیتے ہم اس لیے کہ زد میں بولتے ہیں اس لیے کہ یقین سے بولتے ہیں اور بھی کہ آپ نے دیکھو میں لفظوں کا خطیب ہوں مطالب میں جیتا ہوں میرے ساتھ وہی رہ سکتا ہے تو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو ہم زد میں بات نہیں کرتے ہم یقین سے بات کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جس رسول کو مانتے ہیں کہ وہ یقین کا اگر کوئی مکان ہے تو اس یقین کے مکان کے مالک کو محمد کہتے ہیں اگر یقین کا کوئی مکان ہے تو اس مکان کے مالک کو علی کہتے ہیں اگر یقین کا کوئی مکان ہے تو اس مکان کے مالک کو فاطمہ کہتے ہیں اگر یقین کا کوئی مکان ہے تو اس مکان کے مالک کو حسن کہتے ہیں یقین کا اگر کوئی مکان ہے تو اس مکان کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تم سمجھ سکو تو سمجھ جاؤ بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں پوری طاقت و طبانائی کے ساتھ سمات کرنا پوری توجہ چاہتا ہوں خاص کر اپنے جوانوں کی اگر یقین کوئی مکان ہے تو اس مکان کے مالک اور بادشاہ کو حسین کہتے ہیں یہ جو شب آشور حسین نے نماز پڑھی تھی اور حسین نے عبادت کی تھی حسین نے تلاوت کی تھی یہ کوئی موقع مانگ نہیں رہے تھے موقع دے رہے تھے کس چیز کا موقع دے رہے تھے موقع اس لیے دے رہے تھے کہ اگر شک کا اگر شک کا کوئی مسافر یقین کے میرے مکان میں ہے تو چلا جائے اور یقین کا کوئی مسافر دشمن کے گھروں پر چلا اللہ کے قسم خدا گواہ ہے خدا شاہد یقین کا اگر کوئی مکان ہے تو اس مکان کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں یہ جو شما بجھا دی اندھیرہ کر دیا اندھیرہ کر دیا یہ اس لیے تھا کہ اگر کوئی کئی شک کا مسافر بیٹھا ہے تو چلا جائے اور اگر دشمن کے مکان میں کوئی یقین کا مسافر ہے تو چلا آئے اللہ کے قسم ان کے قریب جتنا ہوتے چلے جاؤں میں یقین بڑھتا چلا جائے یقین بڑھتا چلا جائے جب ان سے مانگا کرو تو انہیں مختار سمجھ کے مانگا کرو مجبور سمجھ کے مد مانگا کرو انہوں نے تمہارے اندر بے پناہ یقین بھرا ہے کتنا یقین بھرا ہے لفظوں میں نہیں بتا سکتا مگر ایک جملہ میں نے جلال پور میں کہا ہے یہاں دھورا رہا ہوں شاید میں اپنے جوانوں کو سمجھا سکو تم وہ قوم ہو کہ بولنے کے بعد تمہیں اپنی بات واپس نہیں لینی پڑتی کیونکہ تم زد میں بات نہیں کرتے یقین سے بات کرتے ہو کیوں اس لیے کہ تمہارے اندر ایک مختار چھپا ہے بہت بڑا جملہ بہت بڑا تاریخی جملہ بولنے جا رہا ہوں شیعہ کے ہر بچے میں ایک مختار چھپا ہے پھر دھورا رہا ہوں شیعہ کے ہر بچے میں ایک مختار چھپا ہے پھر دھورا رہا ہوں شیعہ کے ہر بچے میں ایک مختار چھپا ہے ایک مختار چھپا ہے بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے مختار آئے آئے میرے عزیزان اللہ کے قسم اس پورے جوش کو اس جذبے کو اس یقین کو سمال کے رکھو در زہرہ پہ گھڑے ہو کون ہے ابی بی نام ہے فاطمہ کیا عظمت ہے سنو فضیلتیں کچھ یوں بٹی ہیں کہ علی جنت دلاتے ہیں فاطمہ جہنم سے بچاتی ہیں پھر جملے دور آ رہا ہوں فضیلتیں کچھ یوں بٹی ہیں کہ علی جنت دلاتے ہیں فاطمہ جہنم سے بچاتی ہیں جنت تو تک جاؤ گے نا جب جہنم سے بچ جاؤ گے جنت میں تو تب جاؤ گے جب جہنم سے بچ جاؤ گے جہنم سے فاطمہ بچائیں گی جنت علی دلائیں گے تو یہ علی بلایت کے جتنے نعرے بھی لگاتے ہو نا نعرے ہیتری کے بعد نعرے بلایت کے بعد جو بھی نعرے لگاتے ہو علی علی حیدر حیدر مولا مولا جو بھی نعرے لگاتے ہو ایک بار تمہیں کموں جوانوں فاطمہ جہنم سے بچاتی ہیں علی جنت دلاتے ہیں فاطمہ جہنم سے بچاتی ہیں علی جنت دلاتے ہیں آپ علی کا نعرہ لگاتے ہو مگر یہ نعرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک زہرہ کے دشمنوں پر لعنت نہ بھی میں دلیل دے رہا ہوں جاتے جاتے دلیل دے رہا ہوں آپ ولایت کانفرنس کر دیجئے میں پیسہ فرچ کرنے کو تیار ہوں کیجئے ولایت کانفرنس جس کو بلانا چاہے بلالیجئے فلا صاحب بہت تعریف کرتے ہیں مولا علی کی فلا صاحب بہت تعریف کرتے ہیں مولا علی کی فلا صاحب بہت چاہتے ہیں مولا علی کی فلا صاحب بہت عزت کرتے ہیں مولا علی کی میں ہوتل بھی دینے کو تیار ہوں فاویسٹار کا کمرہ بھی دینے کو تیار ہوں مدیہ بھی دینے کو تیار ہوں جب وہ نعرِ علی کے لگ رہے ہوں تو ان سے ایک بار کہلیں جیزرہ زہرہ کے دشمنوں پر لانا دے سلامت معاف کرنا ایمان ایمان صرف علیہ و علی اللہ کہنے سے مکمل نہیں ہوتا ایسے تو سب بول دیتے ہیں چونکہ ولایت کے نام پہ تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے خلافت کے نام پہ نمبر ہے ولایت کے نام پہ نمبر نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ ذہن میں رکھئے گا وہاں کوئی نمبر نہیں ہے علی کی ولایت کے سب قائل ہیں مگر علی کی ولایت کو ماننے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ علی کے دشمنوں کو دشمن رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں علی کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں علی کے دروازے کے چاہنے والے ان کے غلاموں کو دوست رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اچھا یہ کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے بھئی خامقہ کوئی مجھ سے کہے کہ میں سنیچر کی اتنی تعریف کروں کہ جمعہ ہو جائے بھئی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا بتائیے ہو سکتا ہے نا بھئی ستاروں کے نیچے رہنے والے اور جن کے دروازے پہ ستارے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا سورج کی حرکت پہ حرکت کرنے والے اور جن کے وجہ سے سورج اپنی حرکت بدل دے برابر ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کیا آپ بتاؤ نا اندھے اور آنکھ والے برابر ہو سکتے ہیں کیا آپ بتاؤ نا جب ایک ہی فوج میں کمانڈر اور سپاہی برابر نہیں ہو سکتا تو خزدین اور مہادر کیسے برابر ہو سکتے ہیں ایک ہی فوج میں جب سپاہی اور کمانڈر برابر نہیں ہوتا بھائی میرے تو پھر مجدل اور بہتر کیسے برابر ہو جائے گا دیکھیں یاد رکھئے گا پڑھنے کا طریقہ اگر ہو تو آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں ممبر خطابت کی جگہ نہیں ہے یہ غلط بہنی ہے ہوگی ستر سال پہلے خطابت کی جگہ پچھلے دس سال سے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ممبر صرف وقالت کی جگہ ہیں یہاں اہل بیت کے حق کا کیس لڑا جاتا ہے عدالت دنیا کی ہوتی ہے اور چہرے دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنا کون ہے اور پڑھایا کون ہے برود پڑھے محمد واہ رسول کی امت کو اگر بخشائش چاہیے تو صرف ایک راستہ ہے بی بی پاک کا گھر بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس ممبر سے کہہ رہا ہوں میرے جتنے برادران اہل سنت ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جلو نے صوفیہ اکرام سے دین لیا جلو نے سادات اکرام سے دین لیا جلو نے اپنے بزرگ مدرسین سے دین لیا میں ان کی بات کر رہا ہوں جلو نے سمجھ کے دین لیا میں ان کی بات کر رہا ہوں جلو نے محنت کی کوشش کی اہلِ بیت کے دروازے پر بھیق مانگا کھڑے رہے وہاں سے دین لیا میں با بتائیں یہ علی شیرِ خدا جو کہا جاتا ہے یہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانی تو کہتے ہیں یہ جو میں نے ابھی بی بی پاک کہا یہ لفظ یہ جو پنجدلِ پاک آپ بولتے ہیں یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے یہ برادران ہے یہ سنت میں بولا جاتا ہے آپ کو بس ضرورت ہے انہیں ذرا عقیدت کی کلیل سکرین پر شہریں تو نہیں دکھا سکتے سیرت دکھا دیں سیرت دکھا دیں ہمیں کسی اور کے ذکر کٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آئیے میں ایک ہوایت آپ کو سناتا ہوں اور جس کے بعد سے میں عربت مسائل آپ کے معصوم سے آپ کے مولاس چنابی جاوید کہتے ہیں مولا بہت بار ایسا ہوتا ہے شیعہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم شیعہ گاؤں میں جاتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم سفر کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے آپ کے چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی فضیلت کا ایک حدیث سنائی کوئی ایک چیز وہ بہت شورٹ میں آپ کو بتا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ محشر کا میدان ہوگا سارے انبیاء اپنی اپنی امت کے ساتھ ہوگی اور ان کے لئے ایک اونچی جگہ مرتب ہوگی تب ہی ایک بہت بڑا ممبر لایا جائے گا اس ممبر پر میرے جد احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ اس ممبر پر بیٹھیں گے وہ ایسا خطبہ دیں گے جیسا خطبہ ان انبیاء نے کبھی نہیں سنا ہوگا پبلک کے تو باتیں نہیں ہو رہیے اور ایسی گفتگو جو ان انبیاء نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور پھر اسی طرح کیسے مولا علی کا تذکرہ پھر اسی طرح کیسے ہمارے معصومین میں امام حسن اور مام حسن کا ذکر اور پھر خدا آواز دے گا فاطمہ کہاں ہے اور فاطمہ واردِ محشر ہوگی آپ انداز دکھائیے کہ سارے انبیاء رسول کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہو اور رسول بیوی فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ محشر میں آئیں گی تو کیا کیفیت ہوگی کیا کیفیت ہوگی آپ بس سوچئے میں آپ کو آزادی دیتا ہوں اپنے ذہن میں سوچی کہ ایک بڑا میدان ہے اور جس میں جب سے کائنات خلق ہو رہی ہے اور چتنی مخلوقات ہیں ساری کے ساری جمعہ ہیں اس بھیڑ کو میں کہیں سے کمپیر بھی نہیں کر سکتا میں کس بھیڑ کا تذکرہ کروں جو کمپریزن میں ہو سکے میں کوئی تذکرہ نہیں کر سکتا کہ اتنا مجموع اور اتنی ہیڑ بس بھیڑ ہے کتاب میں یہ جمعہ ہے بھیڑ ایک بڑا مجموع ہے میدانِ حشر ہے قیامت کا دن ہے محشر کا عالم ہے لوگ جمع ہیں انبیاء امتوں کے ساتھ ہیں رسول بالائے ممبر ہیں میری فاطمہ کہاں ہے میدانِ محشر میں میری شہزادی حبارت ہوگی ہاں فاطمہ جیسے میں نے جبلا آپ سے کہا کہ ممبر جو ہے وہ وقالت کی جگہ ہے ایک خطابت کی جگہ نہیں ہے جی آپ خطابت کرتے ہیں تو آپ کا ایک اپنا گروپ تیار ہوتا ہے اور وقالت کرتے ہیں تو حسین تیار ہوتا ہے آپ خطابت کرتے ہیں تو آپ کے نظریے کے لوگ تیار ہوتے ہیں اور وقالت کرتے ہیں تو آپ کے بچ میں ایک بوزری بنتا ہے ایک کمبری بنتا ہے ایک سلمان کا چاہنے والا بنتا ہے ایک کربلائی بنتا ہے ایک علبی بنتا ہے ایک حسینی بنتا ہے اتے کا فرق ہے سمجھیں آپ میری بات کو والدِ محشر ہیں فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہیں نئے بانے کچھ نہیں کہنا چاہتی ہیں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تو نے اپنے لطف و کرم سے جو مجھے عزتیں دی ہیں جو مجھے کرامتیں عطا کی ہیں جو تو نے مجھے فضیلتیں دی ہیں اس کا ایک ذرا سا انکشاف ہو جائے اس محشر میں موجود ان سارے لوگوں کو پتا چاہ جائے کہ فاطمہ کی طاقت کیا ہے فاطمہ کی حیثیت کیا ہے فاطمہ کا کمان کیا ہے آبازائی بھی فاطمہ اس پورے میدان محشر سے جس جس نے آپ کے دل کو خوش کیا جو آپ کے چاہنے والوں میں سب کی شفاعت کریں فاطمہ شفاعت کریں گی واپس پلٹتے ہوئے بیوی شفاعت کریں جب واپس پلٹیں گی تو پھر آواز آئے گی فاطمہ اور کچھ کہنا چاہتی ہے کہ ہم پروردگار آتا دے گی کرم دے رہا نوازنا تجھے دےنا تجھے عطا کرنا تجھے کہا فاطمہ جن کی آپ نے شفاعت کی ہے ان سے کہیں کہ وہ جس کی چاہنے شفاعت کریں میں نے پوری مجلس تمہارے سامنے پڑھا وہ جس جس کی چاہنے شفاعت کریں تو پھر وہ لوگ شفاعت کریں گے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کی سمجھ میں آرے ہیں پا اچھا اب یہاں ایک جملہ لکھا ہے بڑا خوبصورت سا فاطمہ فاطمہ ایسے شفاعت کریں گی جیسے طائر پرندہ دانوں کے بیچ سے ناکس کو چھوڑ دیتا ہے اور کامل کو لیتا ہے اللہ کے قسم میرے پاس جملے نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے اسے سمجھنا ہونا تو کل بازار جانا کسی بھی چوراہے پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں پر دلی میں تو ہے شاید کلکٹا میں گلوگا کسی چوراہے پر کبوتر بغیرہ کو دانے ڈالے جاتے ہیں کھلانے کے لیے ایک بار درود پڑے آپ چوراہے پر جائیے گا جب آپ چوراہے پر جائیں گے تو جہاں کبوتر دانے کھاتے ہیں آپ ایک کام کیجئے گا کہ جو ناقص دانے ہیں تھوڑے سے خراب یا سڑے ہوئے ایک ہاتھ میں لیجئے گا اور ایک ہاتھ میں وہ جو بہترین دانے ہیں جس میں کوئی داگ نہیں ہے جس میں کوئی بیماری نہیں ہے جو صاف ہے کلین ہے وہ دونوں مٹھیوں کے دانوں کو ایک ساتھ کبوتر یا کسی بھی پرندے کے سامنے پھیکئے گا تو خدا نے اس میں یہ طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے پھیکے ہوئے ناقص کو چھوڑ دے گا کامل کو اٹھا دے گا ناقص کو چھوڑ دے گا کامل کو اٹھا دے سمجھ میں آرہی ہے بات کچھ سمجھ لے ہو یہ ہماری ماں نے جو بار بار ہم سے پرشیعظہ بچھوائی ہے یہ جو تبرک کے لیے ہمیں لکانوں میں بھیجا ہے یہ جو دروازے پہ تبرک باٹنے کا طریقہ سکھایا ہے یہ جو بیٹھ کے رونے کا طریقہ سکھایا ہے یہ جو دیوگوں کو بلانے کے لیے جو چار لڑکے ہیں چار لڑکے مل کے بیس لڑکوں کو اور بیس لڑکے مل کے دو سو لڑکوں کو ایک بڑا پروگرام جو کرتے ہیں دوسرے کا جو کاندھا بنتے ہیں یہ جو بار بار پرشیعظہ بچھاتے ہو اندر آتے ہو تمہیں پتا ہے تمہارا چہرہ پہچانا جاتا ہے تمہارا چہرہ پہچانا جاتا ہے نسل پہچاننے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جو یہاں آ جائے وہ ڈکلیئر ہے کہ وہ وہی ہے جو یہاں آ جائے اسے اپنا شجرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے شجرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کلیئر اور ڈکلیئر ہے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے بس آخری جملہ رکھت مصائف کے پہلے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے باپ کا نام علی ہے بیٹے کا نام حسین ہے کمال ہے کمال ہے باپ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک خون حلال نہ ہو بیٹا سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک پیٹ میں حلال عزیزہ نہ ہو ضرورت پڑھیں محمد وال بس میرے عزیزان یہ میار ہے آپ جب فرشی عزا بچھائیں گے آپ جب خدمت عزا کریں گے آپ جب مادم میں ہوں گے نوہے میں ہوں گے تو پھر وہ آپ کے ماسومین جو مجلس میں موجود ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کی دیتی پہچانی ہوئی ہے آپ کے ماں باپ کے نام پہچانے ہوئے ہیں آپ کا چہرہ پہچانا ہوا ہے یہاں آنکہ چیزہ دکھا دیا کرو آنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایک جملہ جو دوسرے شہروں میں کہتا ہوں باہر بیٹھ کے سننا جگہ نہ ہو الگ بات ہے سب سے پہلے فرشی عزا پہ بیٹھ کے سنو کیونکہ تم نے اگر باہر کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیا تو تمہاری اولادیں گاڑیوں میں بیٹھ کے بینے سنائے فرشی عزا کو سمجھو فرشی عزا کے قریب آؤ بس میرے عزیزان میں نے بات ختم کی اور چونکہ مجھے آپ کے سامنے مسائل بھی بیش کرنا ہے وقت نہیں ہے بس اتنی سے بات یاد رکھئے گا کہ وہ لوگ جو ہے لغیت کو چاہنے والے ہیں بالخصوص چنانبی فاطمہ کو چاہنے والے ہیں ان کی شفاعت تہے ہیں اور وہ لوگ جو چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں آئیم آتھار کے پروجیکٹس میں ان کے مشن میں ان کی ازاداری میں ان کے کاموں میں ان کے لوگوں کا درمیان وہ بھی وہ ہیں جن کی شفاعت کو چاہنے والا کرے گا بس کل میں نے کہا تھا کہ تیکھ پسک کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہائی کلاس ہوتا ہے ایک میڈل کلاس ہوتا ہے اور ایک تھرڈ کلاس ہوتا ہے بس یہ آخری جمعہ سنو رب دمسائل کے پہلے ہیں کیونکہ شہزادی کی میڈلیس ہے اس لئے میں چاہتا ہوں دیکھو جو ہائی کلاس ہوتا ہے وہ دوسرے کی عزت بچانے کے لئے کام کرتا ہے جو سیکنڈ کلاس ہوتا ہے وہ اپنی عزت بنانے کے لئے کام کرتا ہے اور جو تھرڈ کلاس ہوتا ہے اسے نہ دوسرے کی عزت کی برواہ ہوتی ہے نہ اپنے عزت کی برواہ ہوتی ہے کیا بات ہے اس منجلس کے سب سے ہم سیکنڈ کلاس ہوں سیکنڈ کلاس سے فس کلاس ہو جائیں یہی دعا ہے بھرڈ کلاس کبھی نہ بنی بس یہ اتیسی کوشش رکھو اور فرشی اعظام پہ بیٹھ کے جو چند پتر آسو بہا لیتا مجھے یقین ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ چناب زہرہ اس سے خوش ہو جاتی ہے اور آج کی مجلس میں تو آپ کو پرسا دی رسول خدا کو لینا ہے ہر مجلس میں آپ پرسا کس کو دیتے ہیں فاطمہ کو دیتے ہیں یہ فاطمہ تجھے تیرے بیٹھے حسین کا پرسا اے بی بی آپ کو آپ کے عباس کا پرسا اے شہزادی آپ کو آپ کے علیت پر پرسا یہ سال بھر کی مجلسوں میں ہوتا ہے نا آپ کسے پرسا دیتے ہیں بی بی فاطمہ کو پرسا دیتے ہیں آج کسے پرسا دینا اے رسول خدا آپ کو آپ کے بیٹھے کو پرسا یہ روایت میں آپ کو سنا یہ جو اندھیرہ کیا جاتا ہے نا اس اندھیرے سے اس اندھیرے کو یاد کرو جس اندھیرے میں زہرہ کی مئیت اتار تمہاری آوازیں بلند ہو گئی وہ اللہ تمہیں سبھانا پرکے میں چند جملے مجھ سے سن لو چند جملے مجھ سے سن لو میں کیسے بیاد کروں فرماتی ہیں فرماتی ہیں اے علی اے علی جب آپ مجھے دفن کر لیں اے علی جب آپ گھر آ جائیں اے علی جب آپ کے پاس موقع ہو اے علی جب آپ کے پاس وقت ہو تو میرے دربت پہ میری قبر پہ ضرور آنیں گے اور علی جب میری قبر پہ آئیں تو یاسین ضرور پڑھیں گے میری کتابوں میں پڑھا شہدادی کہتی ہے میری قبر پہلی یاسین ضرور پڑھنا ایک دن علی قبر فاطمہ پہ یاسین پڑھ رہے دیکھیں قبر سے آپ آز آئیں علی جلدی بھگئے علی جلدی گھر جائیے میرے حسین کو پیاس لگی نظر بھم اللہ خدا تمہیں کوئی نمو نہ دے سوائے تمہیں سیدو شہر نہ دے چند روایتیں مجھ سے سنو سدائے گی یا تمہاری بلند ہو گئی اپنے تصور میں ایمان سے ہاتھوں کو جوڑ گے اپنے رسول کو سلام کرو سلاللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ اے میرے اللہ کے رسول تجھ پہ سلام ہو اے میرے اللہ کے رسول اگر گریے میں کوئی کمی ہو جائے محب کر دے اے میرے اللہ کے رسول اس فاطمہ کا پرسہ قبول کر جس فاطمہ نے خود کا جس فاطمہ نے خود کا بابا بابا امت نے تجھ پر رونے نہیں دیا جزاکم اللہ ایک روایت سنو اللہ محافظ کی فائد تو صحیح مرحوم یہ جمعہ پڑھا کرتے تھے زہرہ گھر میں آنکہ رونے لگی زینب نے سوال کیا زینب نے سوال کیا اممہ اتنا گریہ کیوں ہے اے میرے لال میں دربار گئی تھی اممہ پھر گیا کیوں کر رہی ہے میرے لال میری باتوں کو جھڑلایا گیا کیوں کہی تھی چاہت تیری باتوں کو جھڑلایا جائے گا زینب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فاطمہ رو کے کہتی ہے لال میں گئی اپنے قدموں سے چل کے گئی مگر تو جب کل دربار میں جائے گا جدہ کم اللہ خدا تمہیں کوئی دو نہ دے اے بھی جملہ مسائب کا اسی سے مربوط سن لو سیدے سجاد پر تازیانیں پڑ رہے ہیں سجاد سوال کرتے ہیں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے ظالم کہتا ہے تیری بھوپی تیری بھوپی اپنی جگہ سے بلند نہیں ہو رہی سجاد اٹھے اپنی بھوپی کے پاس آکھ کے لے بھوپی امہ تازیانیں کھانے کی طاقت نہیں ہے بتائے علی کی زینب علی کی زینب نے زمین پہ ہاتھ رکھ گیا علی کی زینب کھڑی ہوئی اور گر گئی سیدے سجاد نے بھوپی کو سمالا سوال کیا بھوپی امہ چل کیوں نہیں رہی ہے اے میرے لال تلوے پھڑ گئے جزادم اللہ بنا تمہیں کوئی دو نہ دے سوائے تمہیں سیدے شہدہ اے میری لاجلی میں تو اپنے قدموں سے چل کے گئی دربار میں جب گئی اپنی مرضی سے گئی اور اپنی مرضی سے آ گئی اے میری لاجلی مگر تو جب جائے گی نہ جانے کیسی آلت ہوگی جزادم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سیدے شہدہ کے چلو میں تمہیں اس گھر میں لے کے چلتا ہوں جائے بی بی اپنی خادمہ سے کہہ رہی ہے جب تک تصویر کی آواز آئے سمجھنا سیدہ زندہ ہے جب ذکر کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں میں تمہیں کیسے بتاؤں میرے پاس انفاظ نہیں میرے پاس آقا نہیں بسرہ مجھے ندی کا یہ سننا تاکہ میں تمہیں مسائب سمجھا سکوں وہ سہرہ وہ سیدہ وہ فاطمہ وہ رازیہ وہ مرزیہ وہ مسیہ وہ جو زمین پہ خدا کی مقرد کا مکمل مظہر تھی وہ بی بی جو علی کی بی بی تھی وہ بی بی جو حسنین کی ماں تھی وہ بی بی جو زین و دون میں کنسون کی ماں تھی کیفیت کیا ہے دروازہ گرنے کے پاس سے جم جم شہزادی مسلے پہ کھڑی ہوئی کبھی دو ہاتھ زمین پہ نہیں ایک ہاتھ پسلی پہ ہوتا ایک ہاتھ مسلے پہ ہوتا جزاکم اللہ جزاکم اللہ دیکھو تمہاری ہٹی ٹوٹ جائے تمہاری ہٹی ٹوٹ جائے اس کا علاج ممکن ہے تمہارے جسم کے کسی بھی کونے کے ہٹی ٹوٹ جائے اس کا علاج ممکن ہے مگر اگر تمہاری پسلیوں کی ہٹیاں ٹوٹ جائیں تو علاج ممکن اس لیے نہیں ہوتا پتہ نہیں میرے الفاظ اگر سمجھ پاؤ تو قیامت کے جملے جب بھی انسان ساس لیتا ہے ٹوٹی ہوئی ہٹیاں ایک دوسرے سے ککراتی ہے زندگی میں ہر لمحہ تکلیف ہوتی ہے موت کی تکلیف ہوتی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے جملے استعمال کر رہا ہوں آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں وہ وقت آ گیا جب وسیعتیں ہو گئیں وہ وقت آ گیا جب علی بھار جواب تمہاریا کرنا ہوں علی طیرہ کے پاس بیٹھ کر گریہ کرنے لگے گریہ کرنے لگے فرمان لگی میں تھوڑی لیر کے لیے سوئی تھی میں نے خواب دیکھا اے زہرہ کیا خواب دیکھا ابو الحسن میں نے خواب دیکھا کہ ماں تشریف لائی ہیں بابا کے ساتھ آئی ہیں میں یہ ان سے اپنی تکلیفیں بیان کی ہیں بابا کہہ رہے تھے سیدہ پریشان نہ اور جلدی میرے پاس آنے والی ہے علی بھرمان لگے زہرہ اگر تُو چلی گئی تو علی اکیلہ ہو جائے گا اگر آپ چلی گئی علی اکیلہ ہو جائے گا اب میں آپ کو کیسے بتاؤں مسائد کے جملے میں پڑھا کرتا ہوں تین مید ایسی ہیں جس کے پسندے والے چلا کے روئے سین سے سیدہ سین سے سکینہ سین سے سجاد بولو سجاد کو پسندیا گیا باپا چلا کے روئے جانے والوں نے پوچھا مولا اتنا گریہ کیوں فرمایا میرے بابا کا لکھم سوکھا لکھا جزاکم اللہ گولت سکینہ کو بسندیا گیا زینب چلا کے روئی سین سے سجاد قریب پہنچے وہ بھی اممہ اتنا گریہ کیوں اے لال نہ پوچھ وہ بھی اممہ ہم کا واسطہ بتائیے اے لال میری سکینہ اس قدر پیاسی تھی جب ہم نے ایک چلو پانی سکینہ کے چہرے پہ لالا پانی سوک گیا جزاکم اللہ سجاد رونے لگے زینب سوال کرتے لال تو کیوں رو رہا ہے اممہ مجھے میرے بہن سکینہ کی بات یاد آ رہی ہے میری بہن نے کا تھا بھئیہ مجھے لہد میں اتارنے کے پہلے خود چلے جانا بھئیہ زمین دیکھ لینا بھئیہ نرم زمین پہ دفنانا کیونکہ پیاس ہڈیوں میں اتر چکی جزاکم اللہ جزاکم اللہ سین سے سجاد سین سے سکینہ سین سے سیدہ بولو زہرہ کو مصل دیا گیا بولو علی چلا کے روئے بولو علی چلا کے روئے پوچھنے والے نے کہا مولا اتنا گریہ یہ نعرے تکبیر کی سنا فرمانے لگے میں کیسے بتاؤں بند رسول نے مجھ سے نہیں کہا میرے زہرہ کی پسلیاں ٹوڑ گئی تھی ہاتھ میں ورم دھا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید شہدہ کے بولو زہرہ کو دفن کر دیا گیا بولو زہرہ کو دفن کر دیا گیا میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں ذرا میرے نزدین کا میں تمہیں قریب لا کے بات بتانا چاہتا ہوں تمہیں بتا ہے نا جب میت دفن ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کی رات بڑی سخت ہوتی ہے جب میت دفن ہو جائے تو گھر والوں کی رات بڑی سخت ہوتی ہے بہت بڑے لوگ جو گھر میں ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو سبھالتے ہیں اب میں تمہیں کیسے بتاؤں تمہیں معلوم ہے سیدہ دفن کے بعد جو رات گٹی ہے مجھے نہیں پتا زیند کس کونے میں ہے امہ کلسوم کا آئے میں نہیں جانتا حسن کا ماتم کیسا ہے مجھے نہیں پتا حسین کیسے گزر رہے ہیں وقت کیسے جا رہا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے گا میں سیدہ شہدہ کے بس آخری دو تین جملے مسائب کے اور مندس تمام ہیں بولو سیدہ کو دفن کر دیا بس آخری جملہ محسوس کر پاؤ تو محسوس کر لینا دفن کر دیا زہرہ کو دفن کر دیا زہرہ کو دفن کرنے کے بعد قبر رسول اور قبر زہرہ کے بیچ میں علی بیٹھ گئے چہرہ قبر رسول کی طرف تھا ہاتھوں کو اپنے پیچھے رکھ کے زمین پہ ٹکا کے اپنے جسم کو تھوڑا زمین کی طرف زمین کی طرف رکھ کے چہرہ اور آنکھیں قبر رسول کی طرف کر کے زاروں کتار آنکھوں سے آس ہو جاری علی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھے زہرہ پہ کیا ملتی آپ کی بیٹھی آپ کے پاس ہیں یا رسول اللہ امت نے دروازہ جلا دیا میری زہرہ کی پسلی جو موسیقی موسیقی